پی ٹی اے کی گیارہ علاقین قومی اسیملی کے استیفے منظور ہونے کے بعد حلقہ اینے 237 ملیر میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ایک طرف پیپلز ڈاکٹر فارم کراچی کے نائب شدر ڈاکٹر ایوب بلوچ اور دوسری طرف سابقہ رکن قومی اسیملی حکیم بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے متحریک نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر ایوب بلوچ نے اس سے قبل 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ کی استعداد کر چکی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا قرآن مسلم مسلم لیگنون کی نشیست چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آنے والی حکیم بلوچ کے نام نکلا آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی رسٹرک ملیر میں سیاسی میدان میں کسی امیدوار پر اتماع کا اظہار کرتی ہے واضح ہے کہ اس سے قبل اینے 237 تحریک انصاف کے کیپٹن جمیل اس نشیست پر رکن قومی اسیملی منتقب ہوئے تھے ان کے مصطفی ہونے کے بعد اس حلقہ میں زمن انتقاب ہو رہی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے امیدواروں کو میدان ملانے کا اعلان کر دیا ہے ڈسٹرک ملیر کے جیالے جدیر ٹکنالوجی سے اراستہ ماہر امراض جلد ڈاکٹر ایوب کی آزمدہ حکیم کیسی نقصوں سے پذیاب ہوتے ہیں